اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو ہمارے چینل حسیف گلوبل ٹیو میں خوش آمدید ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک ازارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکیں ناظرین آج کا موضوع ایک منفرد موضوع ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف ممارک کی رمضان کے مہینے میں کچھ منفرد روایات کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں انڈونیشیا سے انڈونیشیا میں جنگی تیارے روزداروں کو سہری کیلئے جگاتے ہیں جزیرہ جاؤں میں عبادی کے اوپر جنگی تیارے نچلی پروازے کر کے ماہ رمضان میں سہری کیلئے جگانے کا کام انجام دیتے ہیں ان کے شور سے لوگ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں انڈونیشیا میں فجر سے قبل سہری کی عوقات میں عسلمانوں کو سہری کیلئے جگانے کی زمیداری انڈونیشیا پیزائیہ کی ہے انڈونیشین ہواباز رات کے وقت پروازوں کی خصوصی مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں انہیں صبح دس بلے کے بعد روزی کی حالت میں تیارے اڑانے کی اجازت نہیں ہوتی مصر مصر میں رمضان مبارک کے دوران بچے چمکتے ہوئے فانوس یعنی لالٹین اٹھا کر گلیوں کے چکر لگاتے ہیں اور یہ روایت تقریباً ایک ہزار سال سے زائد عرصے سے چلی آ رہی ہے اسی طرح مصر کی مملوک سلطان الزہیر صفردین کوئی جرمن ملاقاتی نے توپ تحفتاً پیش کی دلچسپ بات یہ ہے کہ مملوک سلطان کے سپاہیوں نے یہ توپ شام کے وقت چلائی رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور اتفاق سے افتاری کا وقت تھا شہریوں نے یہ تصور کیا کہ یہ ان کو افتاری کے وقت سے آگاہ کرنے کے لئے ہے جس پر انہوں نے روزہ افتار کیا جب سلطان کے ہواریوں کو یہ پتا چلا کہ رمضان مبارک کے دوران سہری و افتاری کے توقف توپ چلانے سے ان کے شہرت میں اضافہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ روایت جاری رکھنے کا مشورہ دیا سعودی عرب مکہ مکرمہ اور ملک کے دوسرے شہروں میں رمضان مبارک کے دوران خاصا جوش و خروش لیکنے میں آتا ہے ایسی بہت سی روایات ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوئی ہیں یا ان پر دوسری ثقافتوں کا گہیا اثر ہیں لوگ گروں میں فانوس یا بلب لگاتے ہیں دکانوں پر بھی خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ رمضان مبارک کا جوش اور ولولہ نظر آئے برونائی برونائی میں افتار کے وقت مقامی مساجن میں اہل علاقہ یا حکومت کی جانب سے بوفے کا احتمام کیا جاتا ہے افتار کے وقت بیدوب جو ایک خاص طرح کا ڈرم ہے بجایا جاتا ہے جبکہ داران حکومت میں دوب چلائی جاتی ہے ایران ایران میں افتاری کے کچھ مخصوص اشیاء سے کی جاتی ہے جن میں چائے نون جو کہ ایک خاص روٹی ہے پنیر مختلف قسم کی مٹائیاں کجور اور احلا شامل ہوتا ہے ترکی ترکی میں رمضان مبارک کی روایات کا تعلق سلطنت عثمانیہ کے اہد سے ہے افتار کے وقت مسادنے کے بتیاں روشن کر دی جاتی ہیں جو کہ صبح سہری تک روشن رہتی ہیں مختلف شہروں کی بلند ترین بہاری سے مقررہ وقت پر رمضان ترک چلائی جاتی ہے جو کہ روزہ کولنے کا اعلان پسور کیا جاتا ہے مراکش مراکش میں ایک شخص نیفار بگل بجا کر رمضان کے آغاز و اختتام کا اعلان کرتا ہے یہ روایت ملک کے بڑے شہروں میں تقریباً ختم ہو گئی ہے سہری کے اوقات میں ڈرم بجا کر لوگوں کو جگانی کی روایت کائیو ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ وقت پر اٹھ کر سہری کی تیاری کر سکیں ناظرین ایک بات جو میں آپ سب سے شیئر کرنا نہائیت ضروری سمجھتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینہ میں زیادہ تر لوگ خوش مزاجی و خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو کہ انتہائی خوشی و فخر کی بات ہے مگر اکثر لوگ رمضان کے مہینہ میں خوش مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ ہر وقت انتہائی پریشان اور غصے میں نظر آتے ہیں میں آپ سب دوستوں کو یہی بزارش کروں گا کہ صرف رمضان کے مہینہ میں نہیں بلکہ ہر وقت خوش مزاجی و خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں تاکہ لوگ بھی آپ سے خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ بھی شکریہ